اسلام علیکم دوستوں آپ سب کا میرے سینل پہ ہر دیکھ سواغت کرتا ہوں تو دوستوں شہاب صاحب کی آج کی کرنٹ لوکیشن بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ شہاب بھائی کے جو پوری جرنی رہی ہے کیرلا سے لے کے شہاب بھائی ابھی انڈیا کے لاس بونڈری ہے جو خاصا گاؤں وہاں پر رکے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں کیا کیا پریشانی آئی شہاب بھائی کے ساتھ اور شہاب بھائی کے جو بھی ایسے فیک نیوز بہت سارے وائرل ہوئے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں اور شہاب بھائی کو کیا کیا پریشانی آئی ہے اور شہاب بھائی ابھی کب پاکستان میں انٹر ہوں گے اور شہاب بھائی کب اپنا سفر کو شروع کریں گے آج کس ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری بتا دوں گا تو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہو تو شہاب صاحب دو جون کو اپنی جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں ملپورم کیرلا سے جو شہاب بھائی کا جو پورا نام ہے شہاب بھائی جب دو جون سے اپنا سفر کو شروع کرے تھے تو شہاب بھائی کو کوئی نہیں جانتا تھا شہاب بھائی اپنے گھر سے دو جون کو نکلتے ہیں جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو شہاب بھائی اپنے گھر میں ہی اپنے رشتہ دار سے ملتے ہیں ان کی چھوٹی سی بیٹی ہے تو ان سے ملتے ہیں پھر شہاب بھائی رات کا لنج کرتے ہیں پھر وہاں سے شہاب بھائی اپنی جرنے کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے ملاقات کر کے پھر جب شہاب بھائی اپنے سفر کو شروع کر کے کیرلا کو پار کر کے شہاب بھائی کرناٹک میں آتے ہیں کرناٹک میں شہاب بھائی مانگلور اڑپی سے ہوتے ہوئے شہاب بھائی اتر کرنا سے ہوتے ہوئے جو کاروار سٹی ہے شہاب بھائی ہمارے گاؤں میں آتے ہیں میں شہاب بھائی سے میری ملاقات ہوتی ہے تو شہاب بھائی سے ملاقات ہو کے شہاب بھائی اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں شہاب بھائی کاروار سے ہوتے ہوئے گوہ جاتے ہیں پھر گوہ سے ہوتے ہوئے وہاں سے جو بھی مہاراشتر جاتے ہیں پھر مہاراشتر میں جو بھی چھوٹے موٹے گاؤں آتے ہیں وہ سب کو پار کرتے ہوئے جاتے ہیں تو اس بیچ میں شہاب بھائی پوری دنیا میں مشہور ہو گئے کیونکہ کوئی بندہ اگر اتنا دور پیدل سفر تے کر کے جا رہا ہے جو 8640 کلومیٹر کی دوری پہ ہے تو لوگ ان کو دیکھنے کے لئے ان کا دیدار کرنے کے لئے کون ہے وہ بندہ جو اتنا دور پیدل سفر تے کر کے جا رہا ہے تو اتنا دور چل کے جانے کی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس کے لئے لوگ شہاب بھائی کو پسند کرنے لگے شہاب بھائی کو ایک جھلک دیکھنے کے لئے ان سے ہاتھ ملانے کے لئے بہت دھڑپنے لگے تو شہاب بھائی جہاں پر بھی جاتے ہیں جس سٹیٹ میں بھی جاتے ہیں شہاب بھائی کو لوگ ملنے کے لئے آ جاتے ہیں جب شہاب بھائی کیرلا میں تھے تو اتنے لوگ شہاب بھائی کو جانتے نہیں تھے جب شہاب بھائی دھیرے دھیرے کرناٹک میں آیا ہے پھر اس کے بعد جب شہاب بھائی ممبئی مہاراشتر میں پہنچے تو بہت ساری بھیڑ شہاب بھائی کو جان چکی تھی پھر جب شہاب بھائی راجستان میں جب شہاب بھائی گجرات میں پہنچے تو گجرات میں بہت زیادہ پبلک شہاب بھائی کو آئے ملنے کے لیے تو یہاں پر شہاب بھائی کو پولیس پروٹیکشن کے بھی ضرورت پڑی جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو کہ شہاب بھائی کو ملنے کے لیے گجرات میں بہت ساری پبلک آئی جو احمد آباد کا مین سٹی تھا تو وہاں پر شہاب بھائی کو اتنی زیادہ کراؤڈ تھی ایک ہٹل کے بعد جیسے آپ دیکھ سکتے ہو شہاب بھائی پیدل سفر تیہ کر رہے ہیں اتنی ساری بھیڑ آئی تھی پھر اس کے بعد شہاب بھائی راجستان پہنچے راجستان میں بھی اس سے بھی زیادہ بھیڑ شہاب بھائی کو ملنے کے لیے آئی پبلک کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی تھی جب شہاب بھائی راجستان میں انٹر ہو چکے تھے پھر ایسی بات آئی کہ جب شہاب بھائی کو جب زیادہ شہاب بھائی فیموس ہو گئے تو بہت سارے ایسی فیک نیوز بہت زیادہ چلنے لگی جیسے کہ آپ سکرین شورٹ میں دیکھ سکتے ہو ایسی شہاب بھائی کا ایکسینٹ ہو گیا شہاب بھائی کا ٹائگر اٹیک کیا ایسے بہت سارے فیک نیوز آنے لگے تو فیک نیوز بھی آپ سب لوگ بچے رہے کیونکہ ایسے فیک نیوز بہت سارے پھیلاتے ہیں تو زیادہ ویوس پانے کے لئے تو ایسے سارے بہت زیادہ نیوز آنے لگے پھر جب شہاب بھائی راجستان میں تھے تو وہاں پر شہاب بھائی عجمیر شریف کی درگاں حضرت خواجہ مہین الدین چستی عجمیری سنجری کی درگاں پر حاضری دی تو وہاں پر بھی ایک معاملہ پیش رہا جو وہاں کے خادم تھے جو مجاور تھے انہوں نے بھی ایک شہاب بھائی سے بدتمیزی کی اس کا بھی آپ ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہو تو دوستوں جیسے آپ نے ویڈیو دیکھا تو شہاب بھائی سے انہوں نے بدتمیزی کی پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے انہوں سے معافی بھی مانگی تو دوستوں پھر شہاب بھائی انہوں سب کو معاف کر کے شہاب بھائی اپنا سفر کو آگے بڑھاتے ہیں عجمیر شریف کی درگاں کی زیارت کر کے پھر وہاں سے شہاب بھائی ہریانہ سے نہ ہو کے شیاب بھائی پنجاب میں ہی شیاب بھائی ڈائریکٹ انٹر کیے پھر وہاں پر شیاب بھائی کو بھی ملنے کے لئے بہت سارے لوگ پنجاب میں دوستو اتنے سارے شیاب بھائی کو ملنے کے لئے نہیں آئے آئے بٹ اتنے زیادہ کراؤڈ نہیں تھا جیسے کہ گجرات میں اور راجستان میں شیاب بھائی کو ملنے کے لئے آئے تھے پنجاب میں بھی آئے بٹ اتنے زیادہ کراؤڈ نہیں تھی شہاب بھائی بس وہی پسند کرتے ہیں جہاں پر زیادہ پبلک نہ ہو کیونکہ اگر زیادہ پبلک آ جاتی ہے تو شہاب بھائی اپنا سفر کو شروع نہیں کر رہے تھے جیسے کہ آپ نے بہت سارے ویڈیو میں دیکھا ہوگا شہاب بھائی صبح اپنا سفر کو شروع نہیں کر رہے تھے بس رات میں ہی چلنا شہاب بھائی زیادہ پسند کر رہے تھے کیونکہ رات میں شہاب بھائی کو پبلک نہیں مل رہی تھی ٹرافک نہیں مل رہا تھا کیونکہ شہاب بھائی چاہتا ہے کہ میرے طرف سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو تو شہاب بھائی اسی لئے رات کو سفر بھی شروع کر رہے تھے جب بہت زیادہ پبلک آ رہے تھے شہاب بھائی کو ملنے کیلئے پھر ایسے ہوا شہاب بھائی اپنا سفر کو جاری کیے پھر شہاب بھائی پنجاب میں پہنچ کے پنجاب میں بھی اپنا سفر کو آگے بڑھاتے رہے پھر اس کے بعد شہاب بھائی ترن تارن میں پہنچے پھر وہاں پر شہاب بھائی ایک مرکزی مسجد میں آرام کیے شہاب بھائی وہاں پر شہاب بھائی کچھ پان دن آرام کیے کیونکہ شہاب بھائی کا جو ویزا کا مسئلہ تھا وہیں سے شروع ہو گیا شہاب بھائی کو پاکستان ویزا نہیں دے رہا تھا ایسی جو باتیں تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا پھر شہاب بھائی کے بارے میں پنجاب کے جو شاہی امامد ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بنایا تب جائے کہ ہم سب کو پتا لگا کہ پاکستان شہاب بھائی کو ویزا نہیں دے رہا ہے جو پاکستان ویزا دے رہا ہے بھر شہاب بھائی کو چاہیے ٹرانزیس ویزا تو اس کے لیے ابھی شہاب بھائی کے لیے جو فورین منسٹری سے ایک پیپر ایشو ہونے والا ہے جب بھی شہاب بھائی کو وہ پیپر ایشو ہو جائے گا شہاب بھائی اپنا جرنی کو شروع کر لیں گے تو دوستوں پھر شہاب بھائی وہاں پر مرکزی مسجد میں پان دن آرام کیے پھر اس کے بعد شہاب بھائی آفیا کٹ سکول کے لیے اپنا سفر کو جاری کرتے ہیں پھر وہاں پر شہاب بھائی کچھ ہی گھنٹوں میں آفیا کٹ سکول میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر شہاب بھائی آج کو پندرہ دن ہو چکے ہیں شہاب بھائی اسی آفیا کٹ سکول میں رکے ہوئے ہیں ابھی شہاب بھائی اپنی جرنی کو انشاءاللہ بہت جلد شروع کریں گے آپ سب لوگ شہاب بھائی کے لیے دعا کیجئے بس آپ لوگوں کی دعا کی وجہ سے شہاب بھائی اپنا سفر کو جاری کریں گے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیس لائک این سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور سے آن کریں جب شہاب بھائی پاکستان میں انٹر ہو جائیں گے اس کا بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا آپ سب کو اپ ڈیٹ دے دوں گا کہ شہاب بھائی کب کہاں پر پہنچیں گے اور پاکستان میں بھی شہاب بھائی جب پہنچیں گے تو میں آپ کو وہاں کی بھی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تو اگر آپ کو شہاب بھائی کے اپ ڈیٹ ملتے رہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اپ ڈیٹ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ